نجم سیڈی صاحب کھچڑی پک رہی ہے اچھا ہاں اب نہیں پوچھیں گے کہاں پک رہی ہے ہو سکتا آپ کو سب سے زیادہ پتا ہو کہاں پک رہی ہے سارے ملک میں کھچڑی پک رہی ہے تو کوئی نئی بات کریں آپ نئی بات یہ ہے کہ دوزار سترہ میں جو محروم کر دیے گئے تھے پارٹی صدارہ سے نواز شریف صاحب وہ دوبارہ پارٹی صدر بننے آ رہے ہیں لیکن آ رہے ہیں چین سے حیرت انگیز بات اب کھچڑی اس بات کی پکری ہے کہ وہ جاتے ہیں پیر والے دن چائنہ کے پانچ دن کے وزٹ پہ ان کے ہمراہ کوئی حکومتی شخصیت نہیں جاتی جنہیں سبتر ہیں ان کے ہمراہ نہیں نہیں میرے خیال ہے دار صاحب بھی ساتھ ہیں نہیں نہیں دار صاحب نہیں ہے دار صاحب شباش شیف صاحب کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے جائیں گے نواز شیف صاحب کے ساتھ نہیں گئے شروع میں یہ خبر آئی تھی لیکن پھر اس کے بعد وہ یہی آس پاس پائے گئے انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک وغیرہ کی تو پتا چلا نہیں ان کے ساتھ نہیں گئے اور کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب اب سیاست سے بالاتر ہو کر سپریم لیڈر کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں ریاستی مفاد میں کچھ ذاتی تعلقات استعمال کریں گے چائنہ سے انویسمنٹ آئے گی کوئی انڈرگراؤنڈ ٹرین چلانے کے پروجیکٹ اور فیزیبلیٹی رپورٹ کے جلاس کی وہ صدارت بھی کر چکے ہیں ایسی باتیں مارکٹ میں بہت زیادہ چل رہی ہیں لیکن جو بات کانکریٹ ہے جو ہوئی وہ یہ کہ ایک فون آتا ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ صاحب کو جو کہ میڈیا میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں حلچل مچا رہی ہیں ان کی باتیں ان کی سٹیٹمنٹس جیسے مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے وہ ہلکہ ہار کے بول رہے ہیں اور وہ جو جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو چپ نہیں کروایا جا رہا اور آپ نے بھی بتایا چپ نہیں کروایا جا رہا اچھا ان کو فون آتا ہے کہ فوری طور پر مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس پلائے اس اجلاس میں ایک قراردات پیش کی جاتی ہے اور اس میں ریکویسٹ کی جاتی ہے تجاویز دی جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب پارٹی صدارت دوبارہ سے سنبھالیں اور ایکٹیو ہوں اس کے بعد رانہ صلی اللہ صاحب پریس کانفرنس کر کے بھی یہ بتاتے ہیں تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ان کا بیانیاں کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ مضاحمت ہو یا مفاحمت یہ وہ آ کے فیصلہ کریں گے اور وہ آ رہے ہیں کل واپس لیکن ان کے آنے سے ایک دن پہلے یہ حل چل اس تیزی کی اس مستادی کی وجہ کیا ہے اور یہ اطلاعات ہیں کہ نون لیگ اپنی پولیسیز اور اپنے بیانیاں پر نظر ثانی کرنے جا رہی ہے اگر تو ایسا ہے تو اس میں نون لیگ کتنا آگے جا سکتی ہے وفاق میں بھی وہ پنجاب میں بھی وہ ہاں نظر آ رہا تھا کہ کچھ ایشیوز کھڑے ہو گئے ہیں اور جب نون لیگ کی قیادت جو اسلام آباد میں ہے اتا تارر نے میرا خیالہ ایک بیان دیا اتا رانہ صاحب کے خلاف اور جعوی لطیف کے خلاف کہ ان کو چاہیئے کہ اندر آ کے بیٹھیں اور بات کریں باہر نہ بات کریں اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے اور اس سے کافی وزن تھا اور میرا خیال ہے یہ فیصلہ شباشری صاحب کا تھا کہ ان کو چپ کرایا جائے اچھا اب سیچویشن یہ ہے کہ یہ چپ نہیں ہو رہے تھے اور اب جو اندر کی خبر یہی ہے کہ نوازشری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو باہر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں یہ باہر بیٹھ کے نہیں ہونی چاہیے یہ اندر ہونی چاہیے ہیں اچھا نوازشری صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں اچھا اور تو پھر انہوں نے جب یہ رانہ صاحب سے بات کی تو رانہ صاحب نے اپنا موقف پیش کیا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ اندر ہونی چاہیے یہ باہر ہونی چاہیے یا ہونی نہیں چاہیے کہیں بات ایسی ہونی نہیں چاہیے جو انہوں نے بات کی رانہ صاحب نے کہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے آپ اسٹیرویشمنٹ کے بڑے قریب ہو چکے ہیں اسٹیرویشمنٹ کی گورنمنٹ ہے بدنامی ہماری ہو رہی ہے اچھا 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 تو میری اطلاع کے بعد ایک نوازشری صاحب نے یہ کہا کہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں رانہ صاحب میرا بھی یہی موقف ہے مگر اندر بیٹھ کے بات کریں باہر نہ کریں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے نا کہ ایک طرف رانہ صاحب کو سپورٹ کر دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ تو اسٹیرویشمنٹ کی حکومت ہے بدنامی ہمیں ہمیں سارے مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہمارے بحاف پہ لیے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہر قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں سختی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور سیاستدان جو ہیں ان کا مارجنلائز کر دیا رول تو موقف تو نواز شریف صاحب کو اور رانہ صاحب کا ایک ہی ہے مگر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ شاباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ اندر آکے بیٹھیں اور بات کریں وہ بہتر طریقہ ہے آپ باہر بیٹھ کے نہ بات کریں مگر بات کریں ضرور بات ضرور کریں اس کے ساتھ پھر آپ لگا دیں دوسرا ایشو کہ نواز شریف صاحب اگر اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے ہمیں بدنامی ہو رہی ہے گورنمنٹ میں رہنا بھی چاہتے ہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ شاباز شریف صاحب اور باقی لوگ تو بیٹھ رہے ہیں اندر مریم پنجاب میں بیٹھ رہی ہے تو چھوڑنا تو نہیں چاہتے مگر چاہتے یہ ہیں کہ ہماری بات مانی جائے اسیبلشنٹ تھوڑا پیچھے ہٹے ہمیں حکومتیں چلانے دیں ہم سیاستدان ہیں ہمیں پتا ہے کس طریقے سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں ہم نے بھی اپنی پارٹی کو بچانا ہے یہ تو نہیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر اپنی پارٹی کو ڈوب دیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہم کریں گے سب کچھ مگر ہم اپنے طریقے کے ساتھ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ آپ ہی کریں اور میرا خیال ہے یہ سارا جو معاملہ ہے جیسے کہتے ہیں یہ ٹرگر کہاں سے ہوا ہے یہ ٹرگر محسن نکوی صاحب کی اپونٹمنٹ کے اوپر ہوا ہے اس سے پہلے ایس آئی ایف سی کے اوپر اتنا ایشو نہیں تھا فورن آفیس کے اوپر بھی کبھی اتنا ایشو نہیں رہا گورنرز وغیرہ کے اوپر بھی ایشو نہیں ہے کون گھرے گا نہیں بنے گا لیکن جی آنے سے پہلے کرٹیکر گورنر سے پی سی بھی لے لیا اور اس کے بعد انٹیریر لے لی اور آپ سب انٹیریر کے اندر سی ڈی اے بھی آگئے ایف آئی اے بھی آگئے سارا کچھ ہی آگیا اور اب پوائنٹ ویو یہ ہے کہ ہم نے ہیلپ کی ہے آپ کی آپ کو بٹھایا جہاں آپ خود تو بیٹھ نہیں سکتے تھے ہماری بھی مجبوری تھی تو آپ کے بھی مجبوری تھی اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کچھ چلانا ہے کیسے چلائیں گے آپ اور گربر نہ کر دیں آپ نے پھر اگر ڈی ریل کر دیا سارا کچھ تو پھر عمران خان کا فائدہ ہو جائے گا اور آئی ای ایف چلی جائے گی اور ملک کا نقصان ہو جائے گا اس لئے ہم ایس ای ایف سی بھی اپنے ہاتھ پر رکھنا چاہتے ہیں اور اگر عمران خان یا اور کوئی ٹویٹر والے یا یہ لوگ گھڑ بڑ کریں تو آپ شاید نرمی کا پالیسی اختیار کریں جو چلے گی نہیں ہم سختی کی پالیسی کریں گے اس لئے ہمیں کنٹرول چاہیے پولیس آلسو کوئی کل کو کوئی لانگ مارچ کر دیتا ہے خان ابھی گھنڈاپور صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ہم اسلام آباد کو ٹیک اور کر لیں گے ٹھیک ہے نا تو اب جو پیغام گھنڈاپور صاحب کو یہ گیا کہ آو گے تو لٹا توڑ جائیں گے جان نہیں دا مانگے باپس جان نہیں دا مانگے پھر توانو ہوتا ہے اچھا وہ پیغام جو ہے وہ اسٹیبیشمنٹ کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا نہیں ہوتا گورنمنٹ سے اس طرح کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی وہ تو نیگوسییشن کرتی ہے وہ کہتے ہیں ڈیفیوز کرو ہم پاکستان کو بچانا اور آپ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں تو اچھا تو اس میں ڈیفرنسز اپینین ہو جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے جو پیغام دیا ہے رانہ سانالاکھو اس کے ساتھ شباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں میری اطلاع کے مطابق شباز شریف صاحب ملاقات ہوئی تھی ان کی رانہ صاحب سے ادھر جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا ہاں تے پھر کی فیصلہ ہے مطلب ہے ان دونوں نے یہ کہا تھا بڑے میاں صاحب فیصلہ کریں گے کہ باہر بیٹھ کے کرنا ہے یا اندر بیٹھ کے کرنا ہے اس کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے شباز صاحب کہہ رہا ہے کہ اسٹرابزشن کے سپورٹ کریں جو کہتے ہیں کریں رانہ صاحب کہتے ہیں ہر گل نہیں مننی پھر رانہ صاحب باہر بیٹھ کے لگے میں وہ کہتے ہیں اندر آ کے بات کرو تو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانہ صاحب گلتے تو اسے صحیح کہن دے ہو اگر میر بانی کر کے شباز اندر بے کے گل کرو یعنی دونوں کو راضی کر لیا ہے دونوں کو راضی کر لیا ہے اور اب ایسے لگتا ہے کہ شباز صاحب جو ہیں انہوں نے دعوت دی ہے اس کی خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جعویل لیتی صاحب رانہ صاحب سعاد رفیق صاحب آپ اندر آ جائیں ہم اسلام آباد میں آپ کو اجسٹ کر لیتے ہیں یہاں آ کے یہ بات کریں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی اس طرح سے تو لو نے قبول کر لی اب میاں صاحب کل آ رہے ہیں نا تو پھر میرا خیال ہے ایک ہفتے کے بعد ایک اور میٹنگ ہوگی جہاں وہ دوسرا ایشو جو آپ نے کھڑا کیا ہے کہ جی پریزیڈنسی کا وہ پھر پریزیڈنسی کا بھی ایشو ختم ہوگا آف دی پی ایم ایل این لیکن پریزیڈنسی سے تو پھر معاملات پارٹی کی سطح پر تبدیل ہو سکتا ہے پارٹی کا بیانیاں بدل سکتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب دوزار سترہ سے پہلے کیا کر رہے تھے جس کے بعد شباہ شریف صاحب آئے اور ان سے وہ حدہ چھین لیا گیا نواز شریف صاحب ایک عرصے سے چھپ ہیں اور پارٹی کے اندر وہ مشاورت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں چائے نہ جانے سے پہلے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ مئی کو وہ پارٹی صدارت دوبارہ سنبھال لیں گے اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف وہ پولیسی کے حامی ہیں نواز شریف صاحب کوئی ایسی نیوکلئر چینج لے کر آئیں گے پارٹی پولیسی میں تو کیا ہوگا شہباز حکومت کا کیا وہ اب بات کریں گے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے نہیں دیکھئے میاں صاحب اتنی زیادہ بات نہیں کریں گے یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم بات تو صحیح کہہ رہے ہیں انہی کے ذریعے کابینہ کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لیندین ہوتی ہے وہیں میرا خیال ہے اس سے یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو زیادہ فریڈم مل جائے گا تو آپریٹ تو یہ بیسکلی رینگوسیئٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹرمز آف انگیجمنٹ ویڈ دی اسٹیبلشمنٹ ابھی تو دیکھئے نا جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں وہ تو خود کہتے ہیں جی اسی طرح نہیں فیصلے کر دے ہوئے فیصلے تو کوئی اور کر رہا ہے اسی لئے پی 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 نہیں آئی نا انہیں پتا تھا کہ یہ گالی پڑھنی ہے اب دیکھیں نا جو بھی گناہ کافی اس میں سختی ہونی ہے اور انگزیب صاحب بھی ان کے ہیں محسن نکوی صاحب بھی ان کے ہیں ٹھیک ہے نا شہباز صاحب بھی ان ہی کے ہیں تو جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ نون لیگ فارغ ہو رہی ہے ٹھیک پیپلز پارٹی ریوائیو نہیں ہو رہی جو پارٹی ریوائیو ہو رہی ہے یا جو پارٹی ختم نہیں ہو رہی وہ ہے پی ٹی آئی اب عمران خان بیٹھے جیل میں وہ بھی اسی قسم کی گیم کھیل رہے ہیں ایک طرف وہ گنڈا پور صاحب سے گالی دلواتے ہیں اور دھمکیاں دلواتے ہیں وہی گنڈا پور صاحب کو کمانڈر ہاؤس بھی جاتے ہیں دوسری طرف وہ جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں آج کسی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو اسٹیبلشنٹ سے کریں گے نہیں وہ شہریہ رافریدی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو اسٹیبلشنٹ سے کریں گے خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو بات ہی نہیں کرنی کبھی کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے کبھی کہتے ہیں نہیں کرنی یہ جانیز جاتے ہیں انس کے پاس اور وہاں سے آکے کہتے ہیں خان صاحب نے یہ کہا خان صاحب نے وہ کہا تو سب گیمز کھیل رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نارمل ہے سیاست میں کہ وہ ایک بات نہیں کی جاتی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ کہہ کیا کہ تھگ گیا ہوں کہ ایک بندے کو کہتے ہیں تو پیجا آپ پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بندہ نہیں ٹھیک یہ this is part of the game establishment ایسے نہیں کرتی وہ ایک ہی زبان سے بولتی اور politicians double speak کیونکہ وہ negotiate کر رہے ہوتے ہیں constantly for space for power, for office for perks, for privileges for decision making تو I am not surprised by this at all یہ چلتی ہے یہ چیز اور خان صاحب ہی اس کو استعمال کرتے ہیں اور نونلک بھی اب شروع ہوگی یہ کرنا اور people's party بھی کرتی تھی بلاول سے ایک بیان دیتی تھی اور زرزاری صاحب دوسرا دیتی دوسرا بیان دیتی یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے for example میں آپ کو ایک دوں اگر آپ foreign minister ہو تو آپ جب جائیں گے تو آپ کو امریکہ کہتا ہے کہ آئیشہ بیگم یہ 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 آپ کو کرنا پڑے گا آئیشہ بیگم کہتی ہے دیکھئی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ ہے نا کہ اگر ہم یہ ایسے ہی کریں گے تو لوگ کہیں گے ہم بٹھوں اور آپ کے اور پھر عوام جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گی پھر ہماری چھٹی ہو جائے گی we are your best bet تو ایسے ہے کہ تھوڑی سی تنقید بھی ہم کریں گے کام آپ کا کر دیں گے مگر گالی گلوش بھی تھوڑی بہت چلے گی تو mind نہیں کرنا آپ نے یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے public consumption کے لیے تو یہ public consumption کے لیے ایک بات ہوتی ہے جو behind the scenes بات ہوتی ہے وہ دوسری بات ہوتی ہے اور دوسرے پارٹی کو بھی پتا چل جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو یہاں بات ہوئی ہے بالکل smooth sailing ایسی بات ہوگی وہ ایک commitment ہو جاتی ہے کہ ہم کریں گے مگر کس طریقے سے کریں گے کیسے کریں گے اس کے اندر لچک رکھتی ہے جو آپ negotiation کرتے ہیں اس کے اندر لچک رکھتے ہیں کہ میں تو کرنا چاہتا ہوں I totally agree with you ہم یہ نہیں کریں گے ہم کرنا دے تیار ہے انڈیا کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے ہم نہیں چاہتے conflict دیکھیں ہمارے بھی تو مسئلے ہیں آپ سمجھنے کی کوش کریں تو ہم اس کو deal کریں گے آپ تھوڑا سا لچک رکھیں آپ منہ کیا کریں from time to time اگر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے یہ ہوتا ہے ہم نے بھی تو اپنی پبلک کا خیال کرنا ہے ہم نے بھی تو ووٹ لینا ہے عوام پر اندر زہر بہت سی ہے وہ کیسے نکالیں گے وقت لگتا ہے تو آئی ٹوٹلی اگری ویڈیو یہ آل پارٹ آف تو یہ سیاسی جماعتیں بھی یہی کرتی ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہی کر رہی ہیں کہ ہمیں سپیس اور چاہیے نون لیک والے کہہ رہے ہیں ہمیں سپیس اور چاہیے they are not happy کہ ایس آئی ایف سی کی ساری کریڈٹ جو کچھ ہو رہا ہے وہ گورنٹ کو نون لیک کو نہیں جا رہی وہ کہیں اور جا رہی ہے انہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ابھی بھی جب یہ تجارت تو انڈیا کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پیچھے سے آرڈر آگیا ہے کب کرو بات تو ان کی تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو نواز شریف کا بیانیاں کب سے تھا تو اس وقت تو نہیں ہونے دیا اب یہ ہے کہ اب مجبوری ہوگی اب مجبوری ہے تو کچھ کوئی اور کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو and so on تو میرا خیال ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایکنومک پولیسی جو ہے ان کے ہاتھ پہ ہو یہ اپنا فیننس مینسٹر لگانا چاہ رہے تھے ڈار صاحب کو نہیں کرنے دیا اسٹیبیشمنٹ نے انہیں کہا نو انہوں نے بھی وہ بندہ لیا جس کی credibility with the international agencies ہائی ہیں تو اسٹیبیشمنٹ ایک all پاکستان پرسپیکٹیو سے دیکھتی ہے اور وہ پرسپیکٹیو نیشنل سیکیورٹی کہتا ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیبیشمنٹ ہی ڈیفائن کرتی ہے اچھا آپ سیاستدان جو ہے وہ بلیک ان وائٹ میں دیکھتے نہیں ہیں وہ ہر چیز کو گری میں دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پروبلمز آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں this is what's happening right now کوشش یہ ہو رہی ہے نونگلی کی کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے گئے تو پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جائے گا جس دن اسٹیبیشمنٹ سے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا we are zero ابھی تو ہم گورن میں ہیں نا تو جب الیکشن آنی تو آنی تو ہے کسی دن بالکل تو ہم توڑ جائیں گے